اللہم لکل حمد کمانتا احلو وصلی علی محمد کمانتا احلو وصلی علی محمد کمانتا احلو وصلی علی محمد کمانتا احلو وقالبنا ما انتا احلو فا انکا انتا احلو التقوی و احل المغبر اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا وصلی علی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان خلصان بحثیت انسان بے بس ہے اس کے بس میں کچھ بھی نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جو نیکی کی توفیقی محث تونے بھی اور جو گناہوں سے بچایا محث تیری رحمت نے بچایا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق تیری توفیق سے لے اور گناہوں سے بچنا محث تیرے کرم سے عبادت انسان خود نہیں کرتا کرائی جاتی ہے دلاوت خود نہیں کرتا کرائی جاتی ہے سجدے خود نہیں کرتا سجدے کرائے جاتی ہے خوش قسمت انسان وہ ہے جو نیکی کی توفیق پر شکر ادا کرتا ہے نیکی کی توفیق پر شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا لا انشاء کرتن لازوی زندگی میرے بندے اگر تم تیری نیکی کا شکر ادا کرو تم ان نیکی بڑھا دو نعمت بڑھا دو اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو تم میری نعمت بڑھا دو اور اللہ بڑا کریم ہے شکر ادا کرنے والی نعمت پر بڑھا دو یہ بہت بڑے محافظ ہو رہے ہیں انہوں نے عجیب بات لکھی برمایا کہ اللہ پاک مجھے حج پہ لے آئے اور حج پہ آتے ہی حج پہ آتے ہی میں نے ایک عبادت شروع تھی وہ عبادت تھی شکر کی عبادت اللہ پاک سے ہر تواف میں میں نے کہا بولا تیرا شکر ہے تو مجھے یہاں لائے لیکن سارے حج میں میں نے ہر مناسب ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریم ہے اور تمہائی میں ہر مناسب یعنی تواث صفہ مروہ جتنی بھی عامال ہیں ان کے بعد میں نے نظر شکر ادا کریم ہے کہتے ہیں جب میں حج سے واپس ہوا حج سے واپس ہوا میں نے راستے میں ایک رجالالغیت پایا ایک بندہ پایا جس نے کھڑے ہوکے مجھے سلام کیا سلام کرنے کے بعد سرمایا تو نے ہر عمل کے بعد جو اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو ان کے بعد کمال حاجیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کی حج کو گوئی حج کی عبادت کبھی مال سے تو گوئی نہیں پانچ ستیوں سے زیادہ مغل بادشاہوں نے برن ستیر میں حکومت کیے ایک مغل بادشاہ کو حج کی تفیق نہیں مات کوئی مغل پر مروا حج پہ نہیں آیا حج کبھی مال سے نہیں ہوتا عبادت کبھی کوشش سے نہیں ہوتی جس عبادت پہ جس حج پہ انسان اپنے آپ کو بے بست پمجھ لے لا من جاؤ ولا من جاؤ من اللہ الا علیہ اللہ میں کرنے میں کچھ نہیں کہا سکتا سوچنے میں کچھ نہیں سوچ سکتا چہنے میں کچھ نہیں جا سکتا تو اپنی چاہت کو چاہلے ہو جائے تو نہ چاہے کبھی نہ ہو جب بندہ یہ کر لیتا ہے اللہ جللہ شان ہو اس کو ایسی عبادتوں کی توفیق ادا کرلاتا ہے جو انسان کے خود بسنے نہیں ہے یہ سفر حج جو ہے نا اللہ وقت یہ سفر حج سارا سفر شکر ہے سفر شکر ہے اور حج کا فلسفہ کیا ہے حج کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلے فیصلہ کر کے کیا فیصلہ کر کے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے کیا نا یہ جو وجود ہے اور اس وجود کے جو جذبیں ہیں اور یہ جو سوچے ہیں ان سوچوں کو آئندہ کے لیے میں نے اب بدلنا ہے اور جا بدلنا ہے تیرے لئے بس تیری چاہت کے مطابق اور تیرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تی چاہت کے مطابق یعنی اپنے صبح نام اپنے دن راست اپنے لمحوں کو میں نے بدلنا ہے حج کا سوکر تقریلی کا سمارہ ہے اور حج کے ایک ایک جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک ایک رہنی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا میں بدلنا جائے دعائیں قبول ہیں صفا پہ جائے دعائیں قبول ہیں پھر صفا سے مروا جائے دعائیں قبول ہیں اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو شاعر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا یہ نکانی ہیں حج میں قبولیت کی گھڑیاں تلاتے ہیں میرے پاس ایک صحاب آئے اس سے کہنے لگے میں بہت معاشی طور پر پریشان ہوں گاروباری پریشان ہوں رزق گاروبار پہلے بہت اونچا تھا اب میں بہت نیچے گرا ہوں اور ساتھ آس خال ہو گئے ہیں میں مسائل سے نہیں نکل سکا میں اس سے کہا آپ نے حج کیا کہا کہاں کیا میں نے کہا آپ ان مسائل سے نکلنے کے لیے حج کریں اور وہ حج میں جو بتاؤں وہ کریں مجھے کہہ لگے حج کے پیسے نہیں ہیں میں نے کہا کاروبار بڑا ہے بظیر برام بڑا ہے آپ آپ حج کریں لیکن اسے کاروباری مشکلات سے نکلنے کے لیے کریں ان مسائل سے نکلنے کے لیے کریں ان کرائشت سے نکلنے کے لئے اب حج کریں لیکن کریں ایسی جیسے میں کہوں اس نے خیر تفتیب بنا لی حج سے پہلے میرے پاس آیا چاریس دن کا میں نے کہا اسے حج کر حج سے پہلے میرے پاس آیا مجھے کہلے گا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا حج تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے اس میں میں تبدیلی نہیں کرتا تو نے ایسا کرنا ہے کہ حج کے جگہ کی ان لہوں کو اور ان جگوں کو دو جو دیاز رکھئے ان لہوں کو اور ان جگوں یعنی مقامات کو تو نے تلاش کرنا ہے ان کی قدر قدانی کرنی ہے جہاں دعائیں قبول ہیں احادیث میں آیا ہے کہ کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں احادیث میں یہ آیا ہے کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو نے ان جگوں کی قدردانی کو اگر پا لیا ان جگوں کی قدردانی کو اگر پا لیے تو دھائیں قبول ہو اور تو ان اسائل سے کاروباری مشکلات روزگار کے مشکلات بلکہ اس کی دو بیٹیاں کی ان کی بھی شادی کر لیتے ہیں یہ بڑا دلچسپ واقع ہے جب آپ کو بتا رہا ہے تو ان سے نکل آئے گا لیکن ان قبولیت کی گھڑیوں کو پہچان قبولیت کے لمحے اور قبولیت کی گھڑیاں ان دو جبوں کو تو پہچان پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جب تو حج کے سفر کے لیے نکلے گا تو پہلے تو احرام باندے گا عمرے کے لیے جس لمحے بندہ احرام بانتا ہے اور تین بار تلبیہ پڑھتا ہے اللہ بیٹ اللہ علیہ وسلم میں تین بار پڑھتا ہے تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ جللہ شان وہ بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس لمحے میں اللہ سے مان لیکن سب سے پہلے مال نہ مانگ اپنے وسائل سے دیکھنے نہ مانگ اللہ سے ہدایت مانگ اور اس کی رضا مانگ پھر میں نے اگلی بات بتایا کہ جس وقت جس وقت جس وقت تو جس وقت تو جس وقت تو جس وقت تو بات پھر تو حرم میں پہنچ جب تھی کعبہ پر پہلے نظر پڑے اس سے پہلے اپنے دل کو سنبھال نظر پہلے ڈا باد میں ڈا اس سے پہلے اپنے دل کو سنبھال سب سے پہلے جا کے تحیت المسجد پڑھ کعبہ میں کہیں جگہ مل جائے حرم میں کہیں جگہ مل جائے تحیت المسجد پڑھے اللہ کے نبی علیہ السلام جب میراج نے تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ آوازیں سنیں تو جبیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبیل نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں حضرت بلال چل پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں حضرت بلال حضرت بلال چل پھر رہے ہیں اس وقت مکہ تھے آپ میراج نے مکہ سے تشریف لے گئے اور ان کی آوازیں عشق آ رہی ہیں تو آپ نے پوچھا بلال کا کوئی عمل برمائے بلال کا ایک عمل ہے جب بھی وضو کرتے ہیں تحیت الوضو پڑھتے ہیں جب بھی وضو کرتے ہیں تحیت الوضو پڑھتے ہیں اس عمل کی برکت سے وہ چل تو زمین پہ رہے ہیں ان کی آہٹیں آسمانوں پہ آ رہی ہیں عشق پہ آ رہی ہیں میں نے اس بندے کو بتایا کہ اگر تو حالات سے نکلنا چاہتا ہے کاروباری حالات معاشی حالات بیٹیوں کی شادیاں گھر کے جھگڑے مسائل مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے ایک حاج کر فرم اس مقصد کے لیے بات سمجھا جاری ہے نا ایک حاج کر فرماز اس مقصد کے لیے بس ایک حاج کر اور وہ کر ایسا جیسے میں تجھ سمجھا ہوں تو دو رکعہ نماز تحیت المسجد پر اس میں نیت دو رکعہ نماز تحیت المسجد قبولیت توبہ اور حاجت اس کی نیت کیونکہ دو نفل میں زیادہ آمال کی نیت کر سکتا ہے اس کی نیت کر اور اس کی نیت کرنے کے بعد اللہ جللہ سانو اسے گڑ گڑا کے دعا مانگ یا اللہ مجھے وہ قبولیت کی نظر قبولیت کی گھڑی قبولیت کے لمحے عطا فرماؤ یا قبولیت کی گھڑی اور لمحوں میں تیری رحمت پیسپر ہوتی ہے اور میری دنیا آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں اور دنیا آخرت کی مشکلات دور ہوتی ہیں اللہ مجھے وہ لمحے عطا فرم اور قبولیت لمحے کر کے پھر قبولیت عطا فرم گڑ گڑا کے دعا مانگے اور پھر قابع کی طرف جائے اور پھر قابع پہ نظر ڈالے کیوں پہلے اللہ سے اس نے قبولیت مانگ لی ہے ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے ایک مہتس لیے دنیا کو دل میں لے کر حب مال حب دنیا حب اولاد چیزیں دل میں لے کر آتے ہیں اللہ کو دل میں لے کر نہیں آتے پھر قابع پہ ڈالتے ہیں نظر اور اسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے جو دل میں لے کر آئے آپ سمجھ لیں اسی چیز میں مہر لگ جاتی ہے مدینہ کے ایک قاضی تھے اس وقت مدینہ میں رہے ہیں قاضی شرعہ یہ بڑے بڑے صحابہ کے دور کے قاضی تھے وہ جب حج کے لیے کوئی جاتے تھے ان کو حج سے روک دیتے تھے کہتے تھے پہلے آکے مجھ سے حج سیکھو پھر حج پہ جاؤ تربیت پا کے حج پہ جاؤ گے لے کر آو گے غیر تربیت زندگی حج پہ جاؤ گے کعوہ بھی گیا پر نہ دیا عشق بطوں کا زمزم بھی پیا پر نہ پو جی پیاست جگر گیا پھر یہ زندگی لے کر آو گے اور وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی جس زندگی سے پتہ جارے کہ یہ حاجی ہے اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ حاجی کا جوٹ مٹور ہو جائے گا پھر فرمایا تو تواف کر اور ہر تواف کے چکر پہ تین چیزوں کی احتیاط کر تیری نظریں نہ بھٹکیں تو عورت ہے یا مرد ہے تیری نظریں نہ بھٹیں بھٹکیں انسان جب سب سے پہلے گرتا ہے وہ نظروں سے گرتا ہے ہاں تواف کے دوران اگر تیری نظر کسی غیر محرم سے پڑ گئی اور تیری نظر بھٹک گئی دواف کے دوران اور وہاں اللہ کی تو بہت قریب ہیں سنیں ایک بات کہوں کتابوں میں لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے حرم میں گناہ نہیں گمانے گناہ گناہ شامل ہو جاتا ہے آپ حضور کے حرم سے باہر جائیں گناہ کا خیال کریں آپ کو گناہ نہیں ہوگا جب تک کر نہ لیں اور یہاں گناہ نہیں گمانے گناہ بھی گناہ ہو جاتا ہے کیوں؟ جہاں جتنا بہت ملتا ہے اتنا ایک میٹ میں جھن بھی جاتا ہے جہاں سے سفر بہت اوچا ایک لمحوں میں سفر تاکڑا لیتا ہے پر وہاں کا گیرہ بھی اتنا گرتا ہے اور پھر تو تباہ کر تباہ میں تین چیزوں کی میں نے احتیاط بتائی پہلی چیز نظروں کو سبھاؤ کر رکھ نظروں کو تیری نظر کسی غیر مانم پہ نہ ہٹ کے اور دوسرا فرمایے تباہ کے دوران اس چیز کی احتیاط کر کہ تیرہ دل اللہ کی ذات کی طرف ایسا جڑا ہوا ہو ایسا جڑا ہوا ہو کہ تجھے اللہ سے گڑ گڑانہ آ جائے اور تیری چیز یہ ہے کہ تباہ کے دوران اللہ سے باتیں کر رٹھی رٹھائی دعائی نہ پھر آپ کسی بادشاہ کے پاس کسی بڑے کے پاس جائیں یہ بتائیں اسے درد کے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں یا قاند بھی لکھے لے جاتے ہیں اسے باتیں کرتے ہیں قاند بھی لکھے لے جاتے ہیں ہاں نہیں زالش یہ ہے جب تک دل کی باتیں زرب کے ساتھ اور دیکھیں ایک پڑی پرانی بات ہے کچھ سال پہلے ایک اللہ والد تھے رات کو دو دھائی وجہ ایک عرب کے حرشی ہم آئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا حرم میں چلے اللہ سے مان ہم گئے نا دو نفل پڑے انہوں نے آگے پڑے میں نے ان کے پیچے پڑے پرانی بات ہے نفل پڑنے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا میں نے عرض کیا کہ کوئی عمل بتائیں قبولیت کا تحجد کا واقت ہے دو دھائی وجہ کا واقت ہے قبولیت کا عمل بتائیں جو لفظ انہوں نے عمل بتایا وہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے پیچے مڑ کے مجھے انہوں نے جو لفظ فرمائے شاید میری آخری سانسلی لفظ مجھ سے نہ چورا سکیں مجھے کہنے لگے دعا لفظوں کا نام نہیں دعا الفاظ کا نام نہیں بلکہ کیفیات کا نام ہے اس بات کو سمجھیں دعا الفاظ کا نام نہیں بلکہ کیفیات کا نام ہے ایک سوال آپ جتنے حاجی حضرات بیٹے میں پوچھا ہوں بینیں میری بیٹی ہیں مظلوم کے پاس کون سا اسم آزم ہوتا ہے کوئی اسم آزم نہیں ہوتا مظلوم کے پاس کفیات ہوتی ہے جو عرش کو ہلا کراک دیتی ہے اور فیصلے کروا دیتی ہے تواف کے دوران ہماری کفیات منی یا نہ بنی تواف کرنا تھا دو مائیاں آپ سے باتیں کر رہی تھی ایک مائی کہنے لگے ہائے میں تلٹی گئی کیا مطلب تو نے کپڑا اس باؤ خریدا میں نے اس باؤ خریدا اس انداز سے تواف کر اور پھر پھر حرم کے کسی کونے میں کیوں حج کے دوران مقام ابراہیم کے سامنے نفل نہیں پڑھ سکتے کسی کونے میں دو نفل پڑھ اور پھر اللہ سے تواف کے پھر اللہ سے مان ابھی بات اب ہم نے جانا ہے صفحہ بروابیت حرمایہ کتابوں میں لکھا ہے جو شخص یقین کر لے کہ صفحہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مربعہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے وہاں فرشتے کھڑے کیوں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہر مانے والی کی دعائوں پہ اتنا آمین کہتے ہیں اتنا آمین کہتے ہیں شیطان کو اتنا پشتانوہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک آج کہ میں سجدہ کر لے پھر سنے والے صفحہ پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور مربعہ پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ہماری دعاؤں کی آمین کے لیے انتظار کر رہے ہو ایک یہ ہے صفحہ ہو گیا اگر نہیں وہاں مانگے اللہ سے میرا اللہ کہتا ہے ان صفحہ والمروہ من شائر اللہ اللہ کی نشانیہ ہیں اور یہ قبولیت کی دھڑیاں بھی ہیں قبولیت کے لمحے بھی ہیں قبولیت کی جگہ بھی ہیں اور ویسے بھی یاد رکھئے گا کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بغیر نہیں نکلتا یہ آپ بہت گئی بات کہہ گیا ہم آپ کو سمجھ آئے گی کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں نکلتا یہ جو صفحہ مروہ ہے صفحہ مروہ یہاں ایک یقین ملتا ہے وہ کیا یقین یہ کی سنتے جائیے یہاں ایک یقین ملتا ہے اور وہ یہ یقین یہ ملتا ہے کہ بے آب و گیا جگہ بغیر غیر ایسی جگہ جہاں انسان تو کیا گمان پرندے بھی نہیں ہیں وہاں اگر کوئی یقین کی طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے قدم اٹھائے اللہ پتھوں سے بھی پانی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ آج بھی نشانی ہے جو زمزم میں آپ پیرے ان جگوں پہ میں نے مجھ سے کہا قبولیت کی کھڑی ہیں دعا مان ان جگوں پہ دعائیں مان یہ قبولیت کی کھڑی ہیں ان جگوں پہ مان اور کھڑ گھڑا کے مان صفا دعا مان پھر مروہ دعا مان ایک کونے میں کھڑے ہو تاکہ مجھوے کو تکلیف نہ پہنچے پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ پھر دعا مان اور بتاؤں جس وقت بندہ حالت بات فرمایا میرے آقا کی دونوں سنو تو بھی عمل کر جب حج پہ جاؤ تو پہلے بال چھوٹے کروالا عمرے والا جو عمرے بھی آتے نا عمرے کا اعرام بانتے ہیں فرمایا کہ جب حج کرو تو پھر اس طرح پھرانو تاکہ دونوں سنو میں عمل ہو جائیں ہمارے جس وقت بال کٹوا رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے اللہ ہر بال کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں بال نہیں گر رہے فرمایا جب گناہ گر رہے ہوتے ہیں بندہ نیک ہو رہا ہوتا ہے پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے میرے اللہ کو پاکیز کی پسند ہے اور پاکیزہ شخص کی دعائیں رد نہیں ہوتا پاکیزہ شخص کی دعائیں رد نہیں ہوتا اب اس کے بعد تو نہا جب تو احرام کھولے گا بال کٹ جائیں گے نہا اور نہاتے ہوئے نہاتے ہوئے تیرے اندر یہ ہو کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کی وجہ سے تونے میرے اوپر حال دے جا ہے پریشانیہ کا مال کا مشکلات کا کرائسس کا غیل اُلجنوں کا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے یا اللہ میرے اس نہانے کو ایک ایک قطرے کو میرے جسم سے میرے گناہوں کو دھو دے اور اس گناہوں کی وجہ سے جو میرے پر حال ہے وہ ٹال دے جب تو نہا کے نکلے گا اللہ تیرے جسم کو باقیزہ کریں گے تیرے مسئلے حل کریں اب اگلی بات پر اگلی بات پر جب بندہ پہلی دفعہ احرام باندھ کے مینہ میں جاتا ہے آٹھ سیجھ کو جائیں گے ہم انشاءاللہ اس وقت عجیب بات بتاؤں آپ اگلی بات پر میں تو استغفار کرتے ہوئے جائے گا مینہ ہے استغفار کرتے ہوئے جائے گا استغفار کوئی بھی ہے بڑا استغفار چھوٹا استغفار استغفراللہ استغفراللہ کچھ نہیں آتا یہ بھی استغفار ہے اللہمہ پر لی یہ بھی استغفار ہے رب پر ورحم وانتا خیر الرحیم یہ بھی استغفار ہے کوئی بھی استغفار میں جو استغفار کرتا ہوئے جائے گا کیوں مینہ وہ باتی ہے جس سارے انبیاء مینہ میں آئے سارے انبیاء منا میں آئے کوئی نبی ایسا نہیں جو منا میں نہ آیا ہو کوئی نبی ایسا نہیں سارے انبیاء منا میں آئے جو استغفار کرتا ہوا منا میں جائے گا اللہ اسے آٹھ نیمتے عطا فرماتے ہیں وہ اسے سنیے گا جو اس پر پار کرتا ہوا منا میں جائے گا اللہ اسے آپ بہنیں اٹھ کے ادھر چلی جائیں مرد یہاں آ جائیں آپ دونوں بہنیں بہنے علیہ دا بیٹھ جائے کانے میں تو مجموری تھی جو استفار کرتے ہوئے ہیں جو استفار کرتے ہوئے ہیں بناوے جائے گا کیوں اس وقت وہ حالت احرام میں ہے اور حالت احرام میں بندہ اللہ کی کار دامیں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اسے آج نعمتی عطا فرمائیں گے وہ غور سے سنیے سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کی لبیت ان لوگوں کی طرح قبول ہوگی جو اللہ کے خاصانے خاص یہاں آئے تھے اور اللہ کے خاصانے خاص انبیاء ہیں میرے رب کے خاصانے خاص صحابہ آل بیت ہیں اللہ ان لوگوں کی طرح اس کی لبیت قبول فرمائیں گے جو استفار کرتا ہوا مناوے جائے گا استفار کرتا ہوا کہ مولا میری منا کی حاضری کہیں رب نہ کرتے ایک اللہ والے تھے وہ دعا مان کے نہ نماز کے بعد ایسے مو پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایات مجھے گمان یہ ہے کہ کہیں میری نماز میرے مو پہ نہ مار دیتا ہے میں اس لئے ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں میری نماز میرے مو پہ نہ مار دیتا ہے اس لئے عدیس میں آتا ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نمازیں ان کے مو پہ مار دیتا ہے تو جو استفار کرتا ہوا جائے گا نگامت کے آنسوں کے ساتھ کہ مولا یہاں قبولیت کی گھڑیاں مقفرت کی گھڑیاں رحمت کی گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں مینا میں جا رہا ہوں مینا کا زرہ 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 امبیاء کی لبیق کا گواہ ہے سن لینا باست مینا کا زرہ زرہ امبیاء کی لبیق کا گواہ ہے تو جو جائے گا انتفار کرتے ہوئے پہلی چیز کیا ملے گی اللہ پاک جللہ شاہم وہ آٹھ چیزیں پہلی نمت یہ ملے گی اللہ اس کی حاضری کو قبول فرمائیں گے لبیق تو ان لوگوں کی لبیق کی طرح جو امبیاء صحابہ اہلِ بیق اولیاء یعنی خاصان خاص جو اللہ کے خاص مندلے کے ان کی لبیق کی طرح اس کی لبیق کو قبول فرمائیں گے اور دوسری بات دوسری نعمت جو اللہ پاک فرمائیں گے اس کو فرمایا فرشتے اس کے عفظ گرد رہیں گے اس کی دعاوں پہ آمین کہیں گے اور تیسری جیز جو اللہ پاک جللہ شانو اس بندے کو دیں گے کس بندے کو جو اس کے فار ندامت کے ساتھ روتا روتا منا دے جائے گا تیسری اللہ پاک نعمت اس بندے کو جو عطا فرمائیں گے وہ یہ عطا فرمائیں گے اللہ اس کی دعاوں پہ آمین کہنے سے پہلے پہلے دعائیں قبول فرمائیں گے اور چوتھی اللہ پاک اس دن جس وقت لوگوں کے شہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے اللہ اس کے چہرے کو سیاہوں سے سیاہوں سے بچائیں گے اور پانچہ ہی نعمت اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جس وقت یہ منا سے عرم فات کے طرف نکلے گا وہاں کے پرشنوں کو اللہ اطلاع کر دیں گے کہ ایک میرا خاص بندہ ایسا آ رہا ہے جو میرے پاس ندامت لے کے آ رہے ہیں کیوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود میرے پاس نہیں ہے ہاں اللہ کے پاس سب کچھ ہے ندامت نہیں ہے معافی نہیں ہے اللہ کو اس معافی ہے نا نا ایک ایسا بندہ آ رہا جو ایک ایسی چیز لے کے آ رہا ہے جو خود میرے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس کی بھی آئی ہے عصمت ہے کیا ندامت ہے معافی ہیں اللہ کے پاس اور چھٹی چیز میں جب یہ بندہ مینہ میں جائے گا اور جا کے چاہے لیٹ جائے اس کے ایک اکمل کو اللہ ترازو کے ساتھ دولے گا کہ مینہ کے ذرے ذرے کے بقا تر سواب دے گا کتنی ہو گئی چھے چھے کسی ہو گئی اور ساتھ بھی پہنے امی اللہ باک جللہ شانہوں فرمایا اس کی ہر دعا کو قیامت کے دن سنہری ریہیسٹروں پہ لکھ کے رکھ لیں گے جو قبول ہوئی ہے یا مسلحت کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی اور میں اللہ قیامت کے جن گن گن کے اس کی دعاوں کو اتنا عطا فرمائیں گے جتنا بنی ازرائی کی امبیاد اور آخری چیز جو اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے کس کو جو مینہ میں استقبار کرتا ہوا توبہ کرتا ہوا ندامت کے ساتھ جائے گا اللہ پاک آخری چیز اس کو یہ عطا فرمائیں گے جس وقت یہ عرحات میں جائے گا عرفات میں اللہ کے ہاں سب کے لیے معافی ایک کا اعلان ہے لیکن یہ ان خاص بندوں میں سے ہوگا ایسا ہوگا جس نے حضرتیں اس کے ساتھ حضرتیں موسیٰ اور حضرتیں یعقوب کے ساتھ حج کیا ہو جیسے ان کی قبولیت ہوئی تھی اس کی قبولیت ہی بیسا ہے بہتران دوستو حج کا سفر ہے احتیاط کا سفر ہے کسی حجی کو حقیر نہ سمجھیں کیوں ضیوف الرحمان یہ اپی سی کا مہمان ہے اور کس کا اس کریم کا جو کریم مجھے آپ کو یہاں لائے اس کی خطا اس کی غلطیاں سب کچھ ہیں ان خطاؤں غلطیوں کے باوجود کریم اسے یہاں لائے آخر کچھ تھا تو لائے ہے کچھ کچھ کے اندر تھا تو اللہ لائے ہے ایسے نہیں لائے میرا رب اس کے سارے عیب دیکھ کے بھی ہماری نظریں اس بات پہ جائیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے تجھے کیا خبر ہے اس کی کہ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آخری مرد ہو ایک بادشاہ تھا صبح کی سیر پہ جا رہا تھا اپنے کتے کو ساتھ لے کے تھائے تھائے ایک اللہ والے تھے وہ بھی صبح نکلے اللہ والوں کو دیکھ کے مزاد کی کہہ لگا آپ کی آپ کی داری اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے آپ کی داری اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے تو اللہ والے گردن جکا لی اور گردن جکانے کے بعد فرمایا اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ ایمان پہ تو پھر میری داری اچھی اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر ترے کتے کی دم اچھی اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ بہت سے سنیے گا اگر تو ہو گیا میرا خاتمہ ایمان پہ میری داری اچھی اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو پھر تیرے کتے کی دو مچ بادشاہ تھا اس نے مزاق بنایا کافر بادشاہ تھا کہنے گا مجھے کیسے بتا جلے گا تیری داری اچھی ہے انہوں نے کہا کوئی نشانی لے لے یا دے لے فقیر نے کہا میں نے بس کوئی نشانی نہیں بادشاہ نے اپنی کیلوٹی انبوٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی اتار کے پھر یہ نشانی مجھے بتا دیں زندگی کے زندگی گزرتے گئے آخر اس درویش کا آخری وقت آیا بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا بیٹا جلد اپنے ہنی حسین مناظر کے ساتھ میرے سامنے ہیں رحمت کے فلسطے میرے سامنے ہیں آثارے مقفرت میرے سامنے ہیں لگتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے بیٹا یہ انگوٹی ہے اور یہ بادشاہ کے ساتھ میرا مقالمہ ہوا تھا میرا آخری وقت ہے جب پر جاؤں میں تجہیز و تقفیم کے بعد دفن کرنے کے بعد وہاں جانا اور بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ بادشاہ تیرے کتے کی تم اچھی نہیں میرے باپ کی داڑھی اچھی والد سوت ہو گئے تجہیز و تقفیم دفن کرنے کے بعد اب بادشاہ کے دروازے پہنچے اور فقیل کو کون آنے دے بادشاہ کے دروازے پہ ایک دفعہ دو دفعہ بار بار گئے آخر ایک ترکیب سوچی اور ترکیب یہ سوچی کہ کیوں نہ جا کے میں کچھ بہجد کے وقت گئے اور زور سے جا کے بادشاہ کے محل کے بعد عظام دے زور سے عظام دے بادشاہ کی نیت کھل گئے انہیں گے شور کرنے والے کو پکڑ گئے ہوں میں اس کو ہستاخی سکھوں کہ کیسے ہستاخی کرتے ہیں اس کے بادشاہ کے ہر کارے اس کو پکڑ کے لے گئے انہیں بادشاہ کے سامنے کہا بادشاہ اپنے فیصلے میں تاخیر کرنا یہ دیکھے میں آپ کی یہ نشانی آپ کو دینے آیا بادشاہ نے ہم انگوٹی دیکھیں تو پہچان لیا یہ انگوٹی کہتی ہے تو میری انگوٹی ہے اور وہ سارا واقعہ اس کے سامنے بل سارا واقعہ سارا واقعہ گھونا تو کہلے گا ہاں بتا تیرے باپ نے کہا تھا اگر میرا خاتمہ ان نے کہا الحمدللہ یہ والد کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور یہ آپ کی انگوٹی ہے میرے والد نے کہا ہے بادشاہ کو کہہ دینا میری داری اچھی ہے تیرے کتے کی تو مچھی بس فقیر کی بات فقیر کی بات حبیظِ خدا دے فقیران تو صدقے فقیران دے روشن زمیران تو صدقے نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے تری ضلق دے جاں اسیران تو صدقے جنا رومی جامی تے سادین و ٹنگیا میں اونا پیاری اکھیاں دیتی رہا تو صدقے اور جس گودری پلن لال حافظ میں اس گودری دیا لی رہا تو صدقے تیر کی بات تھی اللہ کا دوست تھا چوٹ لگی جاتے کہہ لگا ایمان کیا ہے وہ خاتمہ دل پھیر کیا ہے مجھے سمجھا بس بیٹے نے بیٹھ کے اسلام سمجھایا ایمان سمجھایا خاتمہ دل پھیر سمجھایا کہہ لگا اگر خاتمہ دل پھیری یہ ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہاد اللہ الہ الا اللہ اور یہ ابتدا تھی مغلیہ بادشاہوں کے اسلام لانے یہ مغل جو تھے یہ چنگیز تھا ہلاکو خان ابلاکہ خان جوجی خان ان کے ان کی اولاد تھی اور ان کو مسلمان اسلام میں لانے کا وادیہ اس درویش کا بنا تھے یہ چنگیز خان کی اولاد اور ہلاکو خان کی اولاد تھے میرے دوستو حج کے دنوں میں ہماری نظر کسی کی حکارت پہ نہ بڑھ کسی عورت پہ کسی مرد پہ حتی کہ اسے کسی بڑی خطا میں دیکھ لیں کہیں کریم کا مہمان کریم نے اس کو رنگ دیا اور مجھے ذکار دیا تو پتہ نہیں میرا کیا بڑھتا ہے کسی پہ اتراز ہماری زبان سے نہ نکلے نظروں سے اتراز نہ ہو ہمارے لہجوں میں اتراز نہ ہو ہمارے نظروں میں اتراز نہ ہو میں حقیقت درست کر رہا ہوں بھاگی کو جتنا ملتا ہے اتنا چھننے میں بھی پل لگتا ہے میں وہاں لاہور میں رہتا ہوں ہماری جیل روڈ پہ فٹپات میں نہ لوگ ایسے سوئے روڈتے ہیں ایک دن باہر نکلا میں نے کہا ان کی جیلیں خالی ہیں اس لئے سوئے ہوئے ہیں اگر مال ہوتاں یہاں سوتے بولے ان کی جیلیں خالی ہیں جب جیلیں بھر جاتی ہیں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں آپ کی جیلیں بھری ہوئی ہیں آپ مکہ سے بہت کچھ لے کے آئے ہیں آپ مدینہ منورہ سے بہت کچھ لے کے جائیں گے اور لے چکے ہیں یہاں کی لاکھ لاکھ کی پچاس پچاس ہزار کی نمازیں آپ کی جیلیں بھری ہوئی ہیں اب اللہ کے مہمان ہیں کہ ایسا نہ ہو گوئی ہماری نظروں کی خطہ لہجوں کی خطہ نرسوں کی خطہ اتراز کسی بھی شکل میں فرمائے کہ ایسا نہ ہو ہماری ہمارا سب کچھ ہمیں خالی کرتے ہیں ہمارے پاس پہلی کچھ نہیں تھا ہمارے پاس پہلی کچھ نہیں تھا یہاں دعایتیں لینے کے لیے ایک تو بھی ایک درخواست یہ ہے دوسری آج یہ ہے یہاں کا ایک وظیفہ مسجد نقبات میں بات فتم کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کل بھی ایسا کچھ لگا لیں گے ایک مسجد نوے شریفہ وظیفہ ارش کرتا اور یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کا وظیفہ ہے اور اس کے بڑے بڑے عجیب کمالات دیکھیں بہت عجیب کمالات سورة توبہ کی آخری آیت سے لکجا اکو رسول من انفسی کمازیز جنالے ہی ماانت میں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں اور جو اگر خدا نخصہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے ایک مختصر وظیفہ ارش کرتا ہوں آپ کی قطعہ اگر کوئی بندہ روزہ اتھر کے سامنے دو رکعہ نماز نفل پڑھ کے صرف ایک تصویر اس آیت کی پڑھ سورة توبہ کی آخری دو آیت فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقْلْ وَهُوَ رَبْبُ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ اس کے فائدے سنو عجیب ہے اور میں کہ جو تندہ لجاہِ قلبی کے ساتھ پڑھ لے بہت جب اس کو آقا کا دیدار نصیح ہے اور یہ عجیب نعمت ہے اور کتنے محدثین نے صدیوں اپنے تجربات اس آیت کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہم نے یہ اپنا مسندوی شریف میں جا کے یہ آیت پڑھی اولا کے تین بار گروسی پڑھ لے یہ آیت ایک تصویر پڑھی تصویر کانتی ہو گڑ گڑا کے توجہوں سے درد کے ساتھ نعم کے ساتھ جو بندہ ایک تصویر پڑھ لے گا فرمائے اللہ اس کو بہت جلد دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اس کو جو ہے مصطفیت فرمائیں گے یہ ایک فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اس بندے کو کسی دشمن کا خوف ہو اور وہ دشمن سے مراد جادو دشمن ہے جنہ دشمن ہے نظر بک دشمن ہے حسد دشمن ہے یہ دشمن ہے اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو اللہ اس کو ایسے ہفاظت کر دیتا ہے ایسے ہفاظت کرتا ہے جیسے اپنے حبیق کی بارے ہرا ہوئی اس آیت کے پڑھنے سے میں ایک سیاسی آدمی ہے باکستان کا بڑا اکثر عوضوں پہ ہے رہتا ہے اس وقت قوضے پہ نہیں یہ آیت کہنے لگا میں نے پڑھی میں نے اس کو بتایا ساتھ سے نکلتے ہیں میں نے کہا ساتھ بھا پڑھ لیا کری کہنے لگا میں گیا آگے ٹینکر جا رہا تھا دون سے ٹینکر پیٹرول بھرا رہا تھا ایک گم ٹینکر ہٹا اور میری گاڑی اس کے پیچھے پسکس کی طاقت نے مجھے اٹھا کے خود پاک پہ کھڑا کر دیا میں نے پڑھ دیر میں دیکھا تو گاڑی موم کی گڑھیا بیٹی سے تھی ایسے بل ختم ہو چکے آگے اس آیت کی برکت سے اللہ بار دشمن سے حفاظت کرتے ہیں اور دشمن کی میں نے وزاد کیے نظرے بعد جادو جننات اثرات یا کوئی انسانی گریم ہے اور لفظ شیطان کا دشمن گناہوں کا دشمن تیسوں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی عہد کو چھوڑنا چاہتا ہے کسی غلطی کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ عہد غلطی اس کے اور اللہ کے درمیان ہے اللہ نے بندوں سے پردہ دیا ہوا ہے اور میں آپ بہت جلد اللہ اس کو عہد چھڑوا کے اس کے طلب کو باقیزہ کر دیں چوتھا فائدہ سنیں فرمائے جو اللہ کی دوستی چاہتا ہے بلایت چاہتا ہے عورت چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن جاؤں فرمائے یقین سے اس کو جا کے کہے کہ اللہ کے حبیب کے گھر مسجل لبی شریف میں لفل پڑھ کے اس آیت کو سو دفعہ پڑھ گڑھ گڑھا کے یقین کے ساتھ چاہے دیر زیادہ ہو جائے دیر اللہ تجھے اپنی دوستی عطا فرمائیں گے اور ایک وقت آئے گا تو اللہ کی ولیوں کے نام میں تیرا لسٹ ہوگا یہ لسٹ میں تیرا نام ہوگا اور ایک فائدہ اور آج کر دوں فائدے بہت سارے ہیں وقت تھوڑا ہے ایک فائدہ اور آج کر دوں آپ کی حضرت میں جو یہ آیت پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے پہاڑ کا گراہ پانی پہاڑ گراہ پانی کتنا تیزی سے گر سکتا ہے علماء اس کی لئے اللہ ریس کی وصفت کے درمازے کھولیں کرزیں دور ہو جاتے ہیں میرے پاس بے شمار تجربات میرا شبہ ہے یہ لوگ آتے ہیں کرزیں دور ہو جاتے ہیں مسرحان ہو جاتے ہیں جو بندہ اس آئے کے ساتھ آپ چاہیں یہ دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ یہ عمل کر لیں مثلا حرم میں گئے ہیں ایک تصویح سو کی صبح پڑھ لیں دوپیر پڑھ لیں تصویح پڑھ لیں کتنے با کر لیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک گذرے پریشانیاں دشمن مسائل سل کر لیں اس کے مزید پیادے باتیں متاؤں گا چھوٹا وظیفہ جو حضرات یہ آئیت نہیں پڑھے ہوئے چھوٹا وظیفہ ان کی حقمت محس کرتا ہوں مسجد نبی شریف میں ایک وظیفہ ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم اس کا حبیب کریم اللہ کریم اور اس کا حبیب کریم ہے سیدنا کریم سننے کے سیدنا سیدنا بولیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک تسبیر تین تسبیر پانچ تسبیر پڑھے اللہ غیب کے فضانے سے اس کے لئے ریسک و بسکت فرکت کے در ہاتھ یہ آج کا ہماری باب انشاءاللہ یہاں ختم ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایسی کی بات ہو جائے کیوں اللہ والے کل بھی ہو جائے تو پھر کل ساڑھے نو بجے ہی تشریف لیا ٹھیک ہے اپنی بہنوں کو جتنے کمرے والوں کو ان کو بھی اطلاع کرنے حاجی شمیر صاحب نے بتایا کہ آپ میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل بھی اس طرح کی کچھ عمال کچھ بتائے کچھ حج پہ چلنے کے طریقے میں خود بھی سیکھنے والا ہوں آپ بھی سیکھنے والے ہیں اپنا ثبت یاد کر رہے ہیں ہم بیٹھے میں بھی آپ بھی کہ ہمارا ثبت یاد ہو جائے ہیں اللہ وینی اشاءاللہ بیانا لکا الحقہ لائے